صدقہ فطر باجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث کی تاقیت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے حوالے سے مصند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فخش باتوں سے پاک کرنے کے لئے ہے یعنی روزے کے دوران رمضان کے دوران ہمیں سے کسی کے روزے پرفیکٹ نہیں ہیں ہو سکتے ہیں ارے خطا ہے نا وہ جو کمیاں کتاہیاں خطائیں روزے میں ہو گئیں یہ اس کا قفارہ ہے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ ادا ہو گیا جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ شمار ہو گیا گویا صدقہ فطر کی ادایگی کی وجہ روزے دار کو اس کے گناہوں کا کفارہ دینا کمیوں کتاہیوں کو دور کرنا اور معاشرے میں جو غریب ہیں سب کو اس عید کی خوشی میں شامل کرنا وقت ادایگی کا شوال کے چاند کے نظر آنے سے کے بعد سے لے کے عید کی نماز سے پہلے this would ensure اگر پہلے دے دیا تو اور کاموں میں لگ جائے گا اور پھر وہ گھر والوں کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا to ensure کہ اس دن سب کے پاس کھانا میسر ہو اور سب خوشی میں شامل اجتماعش کشی ہو کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو گھر کوئی بچے بھوکے پیاسے نہ بلبلائیں تو لہٰذا یہ اس وقت لیکن اگر کوئی مجبوری اور ضرورت ہو تو اٹھائیس اور انتیس کو بھی دیا جا سکتا ہے سب کا فطر کتنا ہے ایک سا اور ایک سا کو اگر ہم آج کے وزن میں convert کریں تو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو بنتا ہے ٹو ایڈ ہاف کیجی یا پونے تین سیر اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے dry rations میں سے گندم گے ہوں کوئی ناج کشمش جو منقہ بادام اخروٹ پستہ کوئی dry چیزیں اور جیسے جیسے مہنگی ہوتی جائے گی سب کچھ ہوگا لیکن اس کا وزن ضروری ہے اس کی قیمت ضروری نہیں یا گندم کے ایک سا کی قیمت بھی صدقہ فطر کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے شکل میں کچھ ہو سکتا ہے بای six ممازفber و ٹو ب behavioral اور پر جوخ فکر سکتا ہے